بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو نٹ سپیشل میں خوش شامدید آج ہم بینہ بیدے کی گھر کے آٹے سے بنائیں گے یہ سموسا رول جو کہ بہت زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس کی لوگ تو آپ دیکھ ہی رہے کہ کیسی بنی ہے تو چلی اس آسان سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سموسا رول بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کٹوری آٹا لیا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں اور اسی کٹوری سے ناب کے میں نے تیسرا حصہ ڈالا ہے سوجی کا اور اس میں ایک چتھائی ٹی سپون ڈالیں گے نمک اور اجوائن ون ٹی سپون اس میں گھی ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے پلحال ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کرنا جب گھی آٹے میں اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا سوفٹ ڈو بنائیں گے اور اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک اچھے سے گھون دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے کیونکہ سوجی پانی کو سوپ کر لیتی ہے تو ہم اسے دوبارہ نیٹ کریں گے تک ہم آلو بلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو گلاس پانی میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اور جیسے ہی پانی کو بوائل آ جائے گا ہم نے یہاں پہ اس میں آلو ڈال دینے ہیں جسے میں نے چھیل کر رفلی چوب کر لیا ہے تک ہمارے آلو بوائل ہو رہے ہیں تک ہم ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور پیاس کٹ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے چھے مرچیں لیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کم زیادہ کر سکتی ہیں اور ان کو باری چوب کر لیں گے اور ادھر ہمارے آلو یہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں تو ان کو ہم اکال کے تھنڈا ہونے کے بعد اچھے سے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے گریٹ بھی کر سکتی ہیں بس اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے ہم نے اچھے سے میش کر لی ہیں تو اب ہم اس میں ہرہ مسالہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے کورڈنگ نمک یعنی کہ ہارپ ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور ہارپ ٹی سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے دو ٹی سپون ہم بھر کے ڈالیں گے کورڈ فلور کے اگر آپ کے پاس کورڈ فلور نہ ہو تو آپ اس میں آدھا کپ پیٹ کرمز کا بھی یوز کر سکتی ہیں اور اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹے رول بنا لیں گے اگر آپ کو رول بنانے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہو تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے پریج میں رکھتے ہیں تو اس کے بہت ہی آسانی کے ساتھ رول بن جاتے ہیں اسی طرح ہم سارے رول بنا کے تیار کر لیتے ہیں اور اب ہم دوبارہ آڈے کو چیک کر لیں گے آٹا میں چونکہ ہم نے سوجی شامل کی ہے تو وہ کافی زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے تو ہم اسے دوبارہ اچھے سے نیڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اچھا ہمارا آٹا گندہ ہوگا اتنے ہی کرسپی ہمارے سموسا رول تیار ہوں گے تو اس کو میں نے بہت اچھے سے گھونک لیا ہے اور اس کو ہم چار پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے بہت چھوٹے چھوٹے پیڑے لیے ہیں اور اس کو ہم بہت باری کی طرح بے لیں گے جتنا باریک پوسیبل ہے ہم اتنا ہی اس کو باریک بے لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے چکور شیپ میں کاٹ لیں گے کیونکہ ہم نے اس کے رول بنانے ہیں جتنے سائز کے ہم نے رول بنائے ہیں اتنے سائز کی ہم اس میں سے پٹیاں کاٹ لیں گے ایک روٹی سے میں نے یہاں پہ تین پٹیاں کاٹی ہیں اگر آپ نے بڑی روٹی بے لی ہے تو آپ اس میں سے چار پٹیاں بھی کاٹ سکتے ہیں اور اب ہم اس طرح ان کو رول کرتے جائیں گے اور تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو اچھے سے دبا کے سیٹ کر لیں گے بلکل بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ رول کھل جائیں گے آئل میں نہ ہی اس کا مسالہ نکلے گا تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اگر آپ پہلی بار بھی یہ رول بنا رہے ہیں انشاءاللہ مجھ سے بھی اچھے رول بنا کے تیار کریں گی یہ طرح میں نے سارے رول بنا کے تیار کر لیے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ تکون سموسہ بنانا بھی سکھاتی ہوں سیم پہلے کی طرح ہم روٹی کو پیلیں گے اور بیچ میں سے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور سائیڈوں پہ ہم اس طرح سے پانی لگائیں گے اور اس طرح سے فول کرتے ہوئے انگوٹھے کی ہیلپ سے دبائیں گے اور بیچ میں ہم فیلم ڈال کے اسے اچھے سے سیل کر دیں گے تو تکون سموسے بھی اس طرح سے آپ بنا سکتی ہیں اب ہم چلتے ہیں فرائی کرنے کی جانب تو یہاں پہ کڑھائی میں ہم آئل یا گھی ڈال کے گرم آئل میں ہم اس میں سموسے ڈالیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے ہلائیں گے فلیم یہاں پہ آپ کو میڈیم ہی رکھنی ہے کیونکہ اگر فلیم آپ لو رکھیں گے تو سموسے کرسپی نہیں بنیں گے اور اگر ہائی کر دیں گے تو یہ جلدی سے فرائی ہو جائیں گے اور ان میں وہ کرنچی پن نہیں آئے گا تو دیکھئے کتنا پیارا ان پر کلر آ چکا ہے کوئی جج نہیں کر سکتا کہ ہم نے بینا میدے سے بنایا ہے اسی طریقے سے ہم رول کو بھی گرم آئل میں ڈالتے چلے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس میں رول ڈال رہے ہیں تو ببل نکل رہے ہیں آپ کے بھی اس طرح آئل میں ببل آنے چاہیے کیونکہ جیسے ہی ہم اس میں ایک ایک کر کے رول ڈالتے ہیں تو گی کا ٹیمپریچر ایک دم کم ہو جاتا ہے اس لئے فلیم آپ کو میڈیم تو ہائی رکھنی ہے اور اس کو آلٹ پلٹ کرتے ہوئے ہمیں اچھا سا کلر آنے تک سیکھنا ہے ہارڈلی پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں ان کو فرائی ہونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آئل بلکل بھی خراب نہیں ہوا اور نہ ہی رول کھلے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے رول بنا کے تیار کر لیں گے آپیں ہمارے سموسا رول بن کے تیار ہیں آپ انہیں کیچپ یا ہری چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ہم نے گھر میں موجود چیزوں سے بنایا ہے آپ اسے شان کی چائے کے ساتھ بنائیں یا میمانوں کے لئے سبی کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے اور دیکھئے یہ کتنے زیادہ کرسپی بنے ہیں آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تک تک اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں سٹے ہیلدی کیپ سمائلنگ اللہ حافظ